بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم رمضان کے بعد سب سے زیادہ جو فضیلت والے روزے ہیں وہ محرم کے مہینے کے ہیں گویا پورے مہینے پہ ہم قصد سے روزے رکھنے کو عادت بنائیں رمضان رمضان ہے اس جیسے روزے پورے سال میں نہیں ہیں وہ فضیلت کسی اور روزے کو نہیں ہے جو رمضان کے روزوں کے ہیں لیکن رمضان کے بعد جس منت کی پریورٹی ہے وہ کیا ہے وہ محرم تو لہذا آج پہلا دن ہے پہلے دن کا اگر آغاز روزے سے کر لیتے تو بہت اچھا تھا جو نہیں بھی کر سکے تو آگے ہمارے پاس پورے دن ہے دس محرم تک تو ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے بہت ساری روایات میں ہے کہ اس عشرے میں پہلے عشرے میں بہت روزے رکھتے جاتے تھے تو ایک وقت تھا کہ ہم لوگ پورا عشر رکھا کرتے تھے اب تھوڑا زندگی کی شام ہو رہی ہے تو اگر کوئی چھوٹ بھی جائے بیچ میں سے ایک دو تو اللہ پاک کو بتتا ہے کہ یہ بزرگان آپ بڑھاپے کی دہلیز پار کر رہے ہیں آج فرسٹ محرم ہے نہیں وہ مسکنسیپشن اچھا نہیں آج فرسٹ محرم ہے آج فرسٹ گلوبل اور ہمارا جو ٹرونٹو حلال کمیٹی کے مطابق آج فرسٹ محرم ہے فرائیڈے اور ہمارا جو نو اور دس محرم ہے وہ ہمارا سیٹرڈے انسنڈے کو بنے گا انشاءاللہ ہم اس کو پوسٹ بھی کریں گی گروپ پہ لیکن ویسے ہی پہلے سے بتا رہے ہوں کہ تاکہ بعد میں مسکنسیپشن نہ ہو یعنی یومی اشورہ کا روزہ تو رکھنا ہی ہے اور اس کے ساتھ دو روزے کیونکہ دیسے مبارکہ میں ہے کہ اگر آپ نو دس کا رکھیں تو بہتر ہے نہ رکھ سکیں تو دس گیارہ کا رکھ لیں تو ہم سیٹرڈے سنڈے رکھیں گے انشاءاللہ یومی اشورہ کا جو روزہ ہوگا دو روزے ہوں گے لیکن اس سے پہلے اشرے میں بھی آپ کوشش کریں کوشش کریں کہ اذکار کو بہت زیادہ کر دیں دیکھیں اگر ہم واقعہ دیکھتے ہیں کربلا کو تو کلمے کی سربلندی کے لیے کلمے کی فضیلت وہاں بھی نظر آ رہی ہے اگر ہم عزت موسیٰ علیہ السلام کو فیراؤن سے نجات فاتحہ دیکھتے ہیں محرم میں تو اس میں کیا ہے وہ بھی کلمے کی سربلندی ہے ایک ہی الہ ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے حضرت آدم علیہ السلام کی بدائش بھی اللہ پاک نے اپنے کلمے کی بلندی کے لیے کی گویا انبیاء کے جتنے واقعات ہمیں دس محرم کے نظر آتے ہیں قیامت بھی اسی دن ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عجرت یعنی ہم جو کچھ بھی دیکھتے ہیں اس میں سب میں کلمے کی سربلندی ہے تو اس لیے میں یہ رکمنٹ کروں گی کہ آپ ان دنوں میں کلمہ طیب کو بہت شدت سے پڑے کسرت سے پڑے تاکہ ہمیں وہ ساری تاثیریں فلیں جو محرم کے ساتھ ملی ہوئی ہیں اور اس میں روزوں کی کسرت کریں روزوں کو ضرور رکھیں پلیز یعنی دس محرم تک تو ہم نے روزے رکھنے ہی ہیں زلحاج کو ہم نے اتنا بولا کہ ابھی بھی موں سے زلحاجی نہیں کر رہا ہے اللہ فاق نے ہمیں چین سے دیا کہ زلحاج کے بعد اب محرم میں بٹھایا ہے اللہ کریم جیسے ہم نے عمال کسرت سے شدت سے زلحاج میں کی ہیں اللہ کریم اسی تقدوں کے ساتھ ہمیں انشاءاللہ مقبولیت کی راہوں پہ چلاتے ہوئے آفیت کے ساتھ اذکار کرنے والا بنائے تو محرم میں روزے اور محرم میں آپ نے اذکار کو اذکار میں گرب کلمہ طعیبہ کو بہت زیادہ شدت سے کریں آج جو آج کا دن ہے سپیشلی وہ ایک ایسا دن ہے جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے فرست محرم کو تو اس لحاظ سے میں چاہ رہی تھی کہ ہم حضرت عمر فاروق پہ آج ضرور بات کرتے کہ کم از کم یہ تو ہو کہ آخرت میں جب میدانِ حشر برپا ہو اور محدثِ رسول یعنی جن کے زبان سے ملائکہ بات کرتے ہیں جب ان کا سامنا ہو یقیناً وہ لوگرش کے سائر میں ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت میں ہوں گے مباشرہ میں سے ہیں وہ سابقین الاولون میں سے ہیں اللہ ایمان لانے والوں میں سے ہیں اور وہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ بھئی ہمارے گھر میں بعد میں آتی ہے پہلے عمر کو القاہ ہو جاتی ہے ان کے دل میں اللہ ڈال دیتے ہیں تو وہ حصی کیوں نہیں اس قرب میں ہوگی اللہ کے قرب میں ایک خاص ریڈیس پر یہ حصیہ ہوں گی تو جب ہمارا سامنا انشاءاللہ بارک اللہ ان کے ساتھ ہو تو ہم کم از کم یہ کہنے جو گے تو ہوں کہ ایک دفعہ فاس محرم میں ہماری کلاس ہوئی تھی اور ہم نے آپ کی بات کی تھی اور وہ ایک ایسی حصیٰ یہ پوری زندگی مجھے فیسنیٹ کیا ہے حضرت عمر بن خطاب نے فاروق اعظم نے پوری زندگی فیسنیٹ کیا ہے جب بھی زندگی کو کوئی معاملہ آیا ہے جب بھی قدم چھوڑے سے ڈگھونگانے لگے ہیں تو وہ ایک پاور تھی جو ملی ہے جب توجہ کی حضرت عمر فاروق پہ تو اندر ایک عجیب طرح کی روحانی قوت پیدا ہو جاتی ہے بندے میں کہ بے خوف ہو کے چلونا ہے یہ زندگی تو بس ایسے ہی ہے گزر جانی ہے اس کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہے اگر کبھی گھر میں کوئی ایسا فیل ہوتا ہے کہ سفوکیشن ہے یہ فرنیچر چینج کرنا ہے یہ کرنا ہے تو فوراں ایک چھوٹے سے پھٹے ہوئے کرتے جس کے اوپر چمڑے کے پیون لگے ہوئے ہیں کپڑے کے کرتے پہ اور ایک چھوٹی سی لنگی جو پندلیوں سے بھی اوپر ہے اور ایک چمڑے کا تھیلہ جس میں سکھی روٹی کے ٹکڑے ہیں وہ یاد آتا ہے تو بندہ فوراں کہتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے ایک وہ تھے اور ایک ہم ہیں یہ ہم جو لنجلیس کر رہے ہیں یہ تو اس کے مقابلے میں کام جا رہے ہیں تو فوراں بننے میں ایک توقل کی لہر سی دوڑ جاتی ہے تو جب کبھی زندگی نے مجھے ڈاج کرنے کی کوشش کی یا دنیا میرے سامنے ایسے کھڑی ہوگی پان پھیلا کے تو اس وقت میں نے حضرت عمر فاروق کی طرف دیکھا مجھے بڑی تسلی ہوئی میری جو بے جا خواہشیں تھی جو ایک بے مہار قسم کی خواب تھے ان کو اپنی جگہ پر بٹھانے میں مجھے بہت مدد ملی تو آج اس ہستی کے بارے میں ہم انشاءاللہ بہت خوش قسمت ہیں حضرت عمر کے بارے میں بات کرنا بڑے نصیب کی بات ہے ان کے بارے میں سننا بڑے نصیب کی بات ہے اور یقیناً یقیناً یہ اثر کے بعد کا وقت ہے جمعہ کا قبولیت کا وقت ہے آپ اپنے دل میں کوئی دعا رکھیں اور میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی آپ یہ دعا ضرور رکھیں کہ ہمارے بچوں کو عمر فاروق جیسی ہی غیرت ایمانی ملے ہماری نسلوں کو عمر فاروق جیسی غیرت ایمانی ملے اور وہ فاروق بنے فرق کرنے والے بنے ان کی ذات کو دیکھ کے لوگوں کو رب یاد آئے وہ فاروق کی دب دبا رکھیں فاروق کی غیرت رکھیں فاروق کی جذبے رکھیں فاروق کی توقل رکھیں وہ فاروق کی کول اور فیل میں ایک مجسمہ نور بن کے ابریں انشاءاللہ اس کی رحمت سے انشاءاللہ تو عمر فاروق وہ ہی ہیں کہ جن کے بارے میں اتنا لکھا گیا اتنا بولا گیا لیکن بندے کی تشفی نہیں ہوتی ہمیشہ بندے کو لگتا ہے کہ ان کے بارے میں اور بات کی جا سکتی ہے اور کی جا سکتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیث کی ایک لیست ہے کہ جس میں آپ نے حضرت امر فاروق کے بارے میں یعنی ایسی خوبصورت حادیث ہیں کہ اگر میری عمت میں کوئی محدث ہوتا تو وہ عمر ہوتے تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ محدث سے آپ کی کیا مراد ہے تو آپ نے فرمایا کہ محدث وہ ہے جس کی زبان سے ملائکہ بات کریں کتنی بڑی سعادت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا وہ فوم اس طرح سے ہے کہ عرش والے ملائکہ جو ہیں وہ عمر فاروق کی قدر کرتے عزت افسائی کرتے ہیں ہم زمین کی عزتوں کو روتے ہیں ہم کہتے ہیں فلاں نہیں ہمیں لفت نہ کرائی ہمیں عزت نہ دی ملائکہ ان کی عرش کے ملائکہ ان کی تقریم کرتے ہیں اور شیطان ان کو دیکھ کے اپنی راہیں بدل لیتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ عزت عمر فاروق جب تک حیات رہے شیطان زنجیروں میں جکڑا رہا آپ کی شہادت کے بعد وہ کھولا ہے بلکہ ابن عساکر نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جب تک عمر فاروق کی سروع زمین پر رہے اسلام کا گراف بلندی کی طرف چاہتا رہا آپ کی شہادت کے بعد وہ تنزل کی طرف ڈاؤن فال کی طرف آنا شروع ہو گیا یعنی ایک ہستی اگر پوری قوت ایمانی کے ساتھ جیئے تو پورے کائنات کا پورے ریڈیس کا یونیورس کا نظام بدل سکتا ہے یہ جو ایمانی طاقت ہے وہ کمزور ہو گئی ہے کہ ہم اپنے گھروں کے نظام میں ہینڈز اپ ہو گئے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم سے یہ نہیں ہوگا نہیں بدلا جائے گا بچوں پر ہماری اس سے زیادہ افرڈ نہیں ڈال سکتی لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایمانی قوت اتنی مضبوط اور اتنی پاور فول ہے یہ ایک چرنیٹر ہے یہ ایک پاور پلانٹ ہے جس سے آپ کائنات کا رخ بدل سکتے ہیں ہواوں کا رخ بدل سکتے ہیں یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک ہستی کا گدہ فوت ہو جاتا ہے اور کہا گیا کہ آپ حج کے سفر میں آئیں سمان دوسرے گدوں پہ لاد دیں سواریوں پہ لاد دیں اور شیئر کر لیتے ہیں انہوں نے کہا نہیں 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 جو میرا رب اس گدے کو قیامت کے دن زندہ کرے گا میں ابھی اس سے زندہ کرواتا ہوں جائے نماز ڈالا ہاتھ اٹھائے دعا مانگی اور گدہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور بعد میں کہتے ہیں نسلوں تک وہ گدہ زندہ رہا اور ہر دفعہ جب وہ بکتا تھا تو یہ بولی لگتی تھی یہ وہ گدہ ہے جسے دعا تھے اللہ پاک سے دعا کر کے تابعی نے زندہ کروایا ہے اور پھر اس کی بولی زیادہ لگتی تھی یعنی یہ ایک قوت ایمانی ہے کہ جس رب نے اس کو جب زندہ کرنا ہے میں ابھی کروا لیتا ہوں اس سے یا وہ دیکھیں کہ صحابیہ جو ہیں بچہ فوت ہو گیا عزت کی اور اس کے بعد جب بچے کو کفنایا گیا دفنانے لگے تو صحابین کا ایک منٹ روک جائیں میرے مکہ والے تو رشتدار مجھے تانے دیں گے وہ کہیں گے گئی تھی نا بڑی عزت کر کے بیٹا فوت ہو گیا اور اب اکیلی رہ گئی ہے میں تو بڑے دعوے اور بڑے امان کے ساتھ اسلام لے کے آئی ہوں اور میں نے اپنا شہر اپنا دیس گھر بار رشتدار چھوڑے ہیں وہ تو مجھے تانے دیں گے لہٰذا اس کو نہ دفنائیں جائے نماز ڈالار اللہ کے سامنے روئی کہ دیکھو اللہ کریم تیرے اور تیرے نبی کے پیچھے میں نے گھر بار چھوڑا ہے اب میں تو کئی مون دکھانے کے قابل نہیں رہی تو انہیں اس کو قیامت کے دن زندہ کرنا ہے اب بھی زندہ کر اور صحابہ اکرام فرماتے ہیں شام میں وہ بچہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا کسنایا ہوا بچہ یہ وہ دعا کی طاقت ہے ہمارے پاس ہمارے پاس اتھیار ہیں ہمیں استعمال کرنے نہیں آتے دعا آج بھی دعا ہے جس رب سے مانگی جاری ہے وہ قائنات کا عزلوں سے ابت تک اول اور آخر وہی رب ہے جس کا اول ہوگا اس کا آخر ضرور ہوگا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ رب کی اخیر ہے رب کا اول ہے تو اخیر ہے ایسے اول تاخر عزل تعبد رب سے مانگنے کے لیے دعا بھی ہے نبوت کا نور بھی ہے ہمارے پاس سیرہ کی قوت بھی ہے صرف یہ ہے کہ ہمیں اس کو استعمال کرنا نہیں آرہا وہ قوت ایمانی وہ توقع نہیں ہے جو مردہ گدے اور مردہ بچے کے سامنے بیٹھ کے ماں اور وہ تابی منوال لیتے ہیں اور گجھولی بھار کے اٹھ چاہتے ہیں اب ہمیں ان ہستیوں کو پڑھنے کے بعد یہ اندازہ لگانا ہے کہ وہ قوت ایمانی ہم میں کیسے آئے کہ ہم ہم اپنی دعا میں وہ تاثیر پات سکے اب جیسے آج فرس محرم ہے ہم اللہ پاک سے اس طرح دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ کریم تو نے آج کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنی سراؤنی طاقت سے بچایا نہ صرف انہیں بچایا بلکہ سراؤنی طاقت کو تہس نیس کر دیا سمندر کو پھاڑا تو نے سمندر کو ملایا تو نے تو وہی رہت ہے نا تو آج میرے جو مسائل ہیں کیا یہ ساری فراؤنیت ختم نہیں ہو سکتی کیا ہماری نجات ویسی آفیت سے نہیں ہو سکتی رب بھی وہی یا موسیٰ والا ہے ہم میں وہ موسیٰ علیہ السلام علی قوت ایمان ہی نہیں ہے اللہ کریم تو بھر دے ہم کمزور مارے مان دے ہم میں وہ پیدا کر دے اور اللہ کریم جیسے تو نے عزت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی ہماری توبہ قبول کر لے آج کے دن تو نے توبہ قبول کی تھی قیامت برپا ہوگی کائنات بنائی گئی ہے حجرت وجود میں آئی ہے اللہ سونے جب اتنی ساری نسبتیں آج کے دن کے ساتھ ہیں تو آپ ہماری دعا قبول فرمائیں ہم نے آپ کے لئے آپ کا دین سیکھنے کے لئے گھر سے قدم نکال لیں ہر کوئی اپنے اپنے ریڈیس میں اتنا مضبوط ہے اتنا مجبور ہے اتنا مستوف ہے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے اگر اللہ کریم اپنی اپنی رحمت سے ہمیں نکالا ہے تو ہمارے دل کی ساری دعائیں افیت کے ساتھ ہمارے لئے ہمارے آباء کے لئے ہماری قیامت تک کی نسلوں کے لئے پوری امت کے جنوجنس کے لئے قبول فرمائیں اور وہ وہ بہت کریم رب ہے خزانوں کا مالک رب ہے اس کو دینا پسند ہے اس کو بانٹنا پسند ہے وہ سخید آتا ہے دیتا آیا ہے اس کو دینا آتا ہے ہمیں مانگنا نہیں آتا اس کے خزانے سے نکلوانا نہیں آتا تو حضرت عمر فاروق جو ہیں آگے نیت رکھ کے ذہن میں بیٹھیں کہ وہی قوت ایمانی وہ لو وہ قطرہ ایک قطرہ جو بخشے میں نوں کم بند جاندہ میرا وہ ایک قطرہ آج ہمیں اگر اللہ کریم اپنی رحمت سے عطا فرما دیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ بیزن اللہ اگر ہم تو اکل کریں گے اور اسی طرح اللہ کریم سے دعوے کے ساتھ مانگیں گے کہ تیرے نبی کی امتی ہیں نا مانا کہ کمزور ہو گئے ہیں مارے ماندے ہیں آخری وقت کے بہت زیادہ آخری وقت کے جیسے ماباک کا آخری بچہ ہوتا ہے نا کمزور سا مارا سا بیمار سا چھوٹے سے پیار بھی بڑا ہوتا ہے تنگ بھی بڑا کرتا ہے پیار بھی بڑا ہوتا ہے لادلا سا ہوتا ہے بگڑا سا ہوتا ہے یعنی کچھ ہم نے زیادہ اس کو لادیاں کر کر کے سر چڑھا لیا ہوتا ہے تو لہذا اب ہوتا یہ ہے کہ ہم بیت سے ہی ہیں اللہ کریم نے ہم سے بڑی محبتیں کی ہیں لادلی سی امت ہیں آخری دور کی ماری سی امت ہے نا کمزور ایمانی جذبہ کمزور ہو چکا ہے لیکن اللہ کریم تو ہونی ہے نا ہمارے لاد جیسے ماں کو اپنے اس کمزور بچے سے پیار ہوتا ہے نا جو نمازوں میں بھی پیچھے ہوتا ہے اذکار میں بھی پیچھ ہوتا پھر بھی پیارا لگتا ہے اس کے لئے دعا زیادہ مانگتی ہے اسی لئے ہم بھی آخری امتی ہیں اللہ کریم کمزور ہیں تو ستر ماں ہیں ہم سے ویسی محبت کر جیسی کہ ایک کمزور بچے کی ماں اس بچے سے کرتی ہے ہم نے ویسی محبت عطا فرما وہی شفقت کی نظر عطا فرما اور ہماری دعا قبول فرما لے تو حضرت عمر فاروق جو ہیں آٹھویں پشت میں جا کے آٹھ نسلوں پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سلسلہ نسل سے جاتے میں ہوتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبوت آئی ہے اس وقت آپ ستائیس سال کے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملیے پورٹی ایئرز میں ٹھیک ہے آپ اس وقت ٹونٹی فیمن تھے یعنی جساں کے شوجوانی اس ایج میں تھے اور دلیر اور بہادر بھی تھے تو شروع کا جو پیش آتا وہ کیا تھا اونٹ چرایا کرتے تھے مکہ والوں کے اونٹ لے کے اور ان کو باہر سہرہ میں چرانے نکل جاتے تھے جب آپ خلیفہ تھے تو اس دور کی بات ہے کہ ایک دفعہ آپ نے بھرے مجمع کے ساتھ شورا بیٹھی ہوئی تھی سارے صحابہ جید بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے یہ واقعہ دھرایا آپ نے فرمایا کہ اے عمر تو لوگوں کے اونٹ چراتا تھا تو تجھے روٹی کا ٹکڑا ملتا تھا تو بعد میں کچھ صحابہ نے کہا کہ آپ نے یہ کیوں اس وقت ذکر کیا نہیں کرنا چاہیئے تھا نا کہ آپ تو آپ امیر المومنین ہیں خلیفہ ہیں تو آپ نے فرمایا میرے نفس میں کوئی تقبر آنے لگا تھا تھوڑی ہوا برنے لگی تھی میں نے اپنے نفس کو قاتل میں لانے کے لیے یہ دور آیا ہے کہ عمر تو وہی عمر ہے جو لوگوں کے اونٹ چراتا کرتا تھا اور تجھے روٹی کا ٹکڑا ملتا تھا گویا یہ ہمارے لئے ایک لرننگ پوائنٹ ہے جب ہمارا نفس ہمیں کچھ کہے کہ واو اتنا بڑا گھر گاڑیاں بچے سٹیٹس اس وقت کوئی اپنے کمزوری ایسی ضرور اپنے ساتھیوں میں بیان کریں کہ نفس کو ایک خپڑ پڑے اور وہ چپ ہو کے بیٹھ جائے وہ قاتل میں آ جائے اگر آپ ہر وقت اس کے پیمپر کرتی رہیں گے اس کو بوسٹ کرتی رہیں گے تو پھر کیا ہوگا یہ جو قبر یہ بہت بڑا مرض ہے لوگ تو کہتے ہیں کینسر میں کہتی ہوں یہ قبر اور اجب یہ اتنی بڑی بیماریاں ہیں ایک تو خود کو بڑا سمجھنا ہے دوسرا کہہ دوسرے کو کم تر سمجھنا یہ یعنی یوں سمجھیں کہ بیماری کی اوپر ایک اور بیماری ہے ایک تو ہے نا کہ آپ خود کو خدا نہ خواستہ ناؤزو اللہ بڑا سمجھیں کہ میں دوسروں سے بہتر دوسروں سے خوبصورت میرا گھر میری گاڑیاں میری یہ ساتھ کو جاب سٹیٹس جو کچھ بھی کرو کری لیکن اجب کیا ہے جو آپ کا مدھے مقابل ہے اس کو آپ چھوٹا اور اکیر سمجھیں تو ان بیماریوں سے بچیں گے اور اس کا علاج اس عمر فاروق کی زندگی میں مل گیا ہے وہ کیا ہے جب نفس کبھی سر اوبارنے لگے اس وقت آپ اپنی زندگی کا وہ غربت کا کوئی کمزوری کا نلائکی کا پہلو جو ہے وہ ضرور بتائیں اس سے کیا ہوگا اس کو ایک دچکہ لگے گا اور وہ قسمی آ جائے گا اور ویسے بھی ممتاز مفتی ایک جگہ لکھتے ہیں کہ میں ہر وقت اپنے ہاتھ میں ایک تیز پن رکھتا ہوں اپنے نفس کو کہ غبارے کی ہوا کو نکالنے کیلئے جب وہ تھوڑا پھولنے لگتا ہے تو میں اس میں وہ پن چبھوتا ہوں یعنی اس کو یاد دلاتا ہوں کہ تو تو ایسا تھا تو تو غریب تھا تو تو نلائک تھا تیرے پاس تو علم نہیں ہے تیرے پاس تو شکل نہیں ہے یہ مو مسور کی دال یعنی کچھ نہ کچھ اس پہ میں ٹوٹ کے لگاتا رہتا ہوں کوئی پن اس کو مارتا رہتا ہوں اگر ہم ہر وقت یہ سوچیں گے کہ میں جیسے ڈرس اپ ہوتی ہوں یہ ہم عورتوں میں زیادہ بیماری ہے شاید از تمر فاروق نے یہ ہمارے لیے واقعہ بیان کیا ہوگا کہ یہ جو عورتیں ہم پندرمی صدیقی ہوں گی یہ ضروری ہے ہمارے لیے خود کو دھرانا اور اپنے آپ سے نہیں دھرانا بلکہ اس کا کیا ہے اپنے ساتھ کیوں میں اس کو بیان کریں پھر اس نفس بیٹھے گا اپنی جگہ پہ اب حضرت عمر فاروق کے اگر ہم ذات کے جو چیدہ چیدہ پہلو کو ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہم اس کو ڈسکس کرتے ہوئے آگے جائیں گے حضرت عمر فاروق کے کچھ واقعات ایسے ہیں کہ جن پہ قرآن نازل ہوا ہے اس لئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدیث مبارکہ کمحفوم ہے کہ بھئی ہمارے گھر میں آتی ہے اور حلقہ عمر کو پہلے ہو جاتا ہے کہ آپ پردے کی آیات کو دیکھ لیں ازواج مطہرات میں سے زوجہ جو ہیں شام کو ازواج باہر جاتی تھی رفاع حاجت کے لیے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے سودا تمہیں پہتا آنیاز بھی بھی سودا آئیک میں بڑھی تھی جسامت بھی فربا تھی تو وہ کیونکہ شام کو عرب کا یہ رواج تھا کہ جیسے آج بھی ہمارے اندرونے شہر لاہور میں آپ دیکھ لیں کراچی میں پنڈی میں کہ راجہ بازار بہرہ میں کہ کیا ہوتا ہے کہ باہر تھڑوں پہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور راجاتے بندوں کو ڈسکس کرتے ہیں گاؤسپ نا شام میں گھروں کے باہر جگہ بنیو تو اس پہ بیٹھ جاتے ہیں مرد اور باتیں کرتے ہیں تو عرب میں یہ رواج بہت زیادہ تھا مرد شام کے بعد گھر کے دروازوں کے سامنے بیٹھ جاتے تھے گھپ شپ لگاتے تھے لوگوں کو ڈسکس کرتے تھے یہ آج بھی ہمارے ہر رواج ہے ہم باہر نکلیں تو ساتھ جاتے رہیں کہ وہ دیکھیں اس نے اس کی جینس تو دیکھیں اس کی ٹاپ تو دیکھیں تو وہ وہ کیا ہے کہ راج آتے جاتے ہم اپنے اوپر گناہ لے لیتے ہیں اگلا جو جا رہے اس کو تو خبر ہی نہیں ہے آپ نے اس کا پجامہ ڈسکس کیا یا ٹاپ ڈسکس کیا وہ تو چلا گیا لیکن ہم نے اس کو ڈسکس کیا اپنے اوپر گناہ تاری کر لیے تو یہ رواج تھا جب اس بی بی سودہ روایات میں آتا ہے کہ وہ شام میں جیسے ملک جاسا ہوتا ہے رات اور دن کا بدلنا تو خواتین جو ہے دیہاتوں میں جاتی ہیں عربو میں یہ رواج تھا کہ رفاہ حاجت کے لیے گھروں میں بات سو میں نہیں تھے بلکہ بی بی آشہ صلیقہ کی کروائیت میں اس بارے میں ملتی ہے کہ جب آپ تیزام لگایا گیا تو اس وقت بی بی آشہ صلیقہ کے اس بیان میں اس طرح سے ہے کہ عجمیوں کی طرح ہمارے گھروں کے اندر غسل خانے نہیں ہوتی رفاہ حاجت کی جگہ نہیں ہوتی تھی گوئے یہ ایرانیوں کا سٹائل سمجھا جاتا تھا اٹیچ باتروم اور گھروں کے اندر باتروم بنانا تو اب یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کیونکہ موجود تھے گلی میں انہوں نے دیکھا کہ بی بی سودہ جا رہی ہیں تو آپ کو اچھا نہیں لگتا تھا پہلے سے ہی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں یعنی عرض کر رہے تھے کہ خواتین کو پردہ کرنا چاہیے حجاب ہوڑنا چاہیے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک کچھ بھی نہیں فرماتے تھے جب تک کہ عرض سے بھی نہیں آ جاتی تھی تو آپ نے فرمایا سودہ میں نے تمہیں پہچان لیا تاکہ اس بات کو اندازہ ہو کہ نظر آتی ہیں خواتین کہ کون جا رہا ہے تو اس کے بعد نازل ہوئی ہے پردے کے بارے میں اسی طرح جب بدر میں قیدی دو ہجری میں فانیا بدر ہوا ہے ستر کفار جو ہیں وہ مارے گئے ہیں اور ستر کے قریب جو ہیں وہ قیدی ہو کر آئے ہیں سیونٹی سیونٹی زیرو تو اب یہ تھا کہ ان کے بارے میں کیا کریں تو اس پنبر فاروق میں گہرت ایمانی اتنی تھی آپ نے فرمایا جب مشورہ لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک اور بھی ہمارے لیے بات ہے کہ مشورہ کرنا چاہیے اپنے بچوں سے اپنی فیملی سے کوئی بھی معاملہ کوشش کریں کہ سرپرائز نہ دیں ویسے بھی اب ہم بوڑے ہوتے جا رہے ہیں ہماری سرپرائز اُلٹے ہی نکالتے ہیں ہم اپنے سے سرپرائز دینا چاہتے ہیں لیکن ہمارے بچے جو ہیں ہم سے زیادہ بہت زیادہ ذہانت میں یعنی انٹیلیجنس کے لابا کیونکہ ان کا آئی ٹی پر کنٹرول ہے وہ فوراں سے ریسرچ کرتے ہیں اور ان کے پاس بہتر سے بہتر آپشناتا ہے جو ہم انہوں نے سرپرائز دینے جا رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں اممہ یہ تو اتنے میں ہو سکتا تھا یہ یوں نہیں یوں ہو سکتا تھا جس لیے بہتر ہے کہ اب مشورے کی زیادہ ضرورت ہے جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں اور ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم خود بڑے ہیں آپ کل کے بچے ہمیں مشورہ دوگے ایسا نہیں ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اطل و دانش اور سواب دیت کس کے پاس ہوگی ہے لیکن آپ نے ہر موقع پر اپنے صحابہ اکرام سے مشورہ لیا ہے اپنے چھوٹے بچوں کو بھی انوالو کریں ان سے بھی بات کریں ان کو ساتھ شامل کریں اس سے کیا ہوگا کہ ان میں سوچ بوچ زیادہ آئے گی ہم کہتے ہیں چھوٹا بچہ اس سے کیا مشورہ کرنا نہیں اس کو بٹھائیں کہ جانی ہم یہ کرنے جا رہے ہیں ہم کیوں کریں گے یہ کر لیں بہت کس بچے کوئی ایسی سبق عموض بات بیچ میں کر دیتے ہیں جس سے میں نے تو پوری زندگی اپنے بچوں سے بہت لرن کیا بہت لرن کیا تو اس لئے بہتر ہے کہ آپ ان کو انوالو رکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ لیا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے تو عزت عمر فاروق نے فوراں جواب دیا کہ ہر ایک کو سر کلم کیا جائے اور جو اس کا رشتہ دار ہے وہ سر کلم کرے کسی کا بیٹا ہے کسی کا بھائی ہے تو اس کا جو ریلیٹیو ہے وہ کرے تاکہ پتہ چلے کہ ایمان کی دولت ہمارے اندر اتنی سرائیت کر گئی ہے کہ رشتے اس کے سامنے کوئی مانی نہیں رکھتے تو عزت عبو بکر صلیق کا یہ مشورہ تھا کہ ان سے کوئی فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے کہ قرآن کی آیات نازل ہوئیں تو اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعے فدیہ کا جو سنسرا شروع ہوا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ ارشاد فرما دیا کہ عمر صحیح کہہ رہے تھے یعنی ایسے یہ ہونا چاہیے تھا غیرت ایمانی کو جج کرنے کے لیے اور دوسروں کے لیے یہ بات پروف کرنے کے لیے کہ جہاں ایمان کی بات آتی ہے وہ رشتے ناتے کوئی ایمانی نہیں رکھتے اور یہ یہ اسی مشورے پہ اسی مشاورت پہ اللہ کریم نے پھر قرآن بھی اس بات کو کلیر کیا کہ جو عمر فاروق کا مشورہ تھا وہ ہونا تو چاہیے لیکن ہم فدیہ پہ اس کو تہہ کرتے ہیں اور فدیہ کیا ہے کہ جو تو مال دے سکتا ہے وہ مال دے لے جو جس کے پاس مال نہیں ہے وہ پڑھا لکھتا ہے تو وہ قیدیوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے جس دن وہ لکھ پڑھ جائیں گے لکھنے لگ جائیں گے اس وقت ان کی ازادی ہو جائیں گے لکھنے پڑھنے کی بات شروع ہوئی ہے تو تاریخ ابن خلزون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اس وقت مکہ میں سیمنٹین لوگ ون سیمن لوگ تھے جو لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے حتم اور فاروق ان میں سے ایک تھے جو لکھ بھی سکتے تھے اور پڑھ بھی سکتے تھے اور ان کے خاندان والوں کے پاس سفارت یعنی سفارت کیا ہے کہ جہاں کہیں دوسرے قبیلے کے ساتھ کوئی بات چیت کرنی ہے تو اس وقت ان کے قبیلے کو ان کے والد خطاب کے پاس بھی زور خطابت تھی اور آگے سلطور فاروق کے پاس بھی بیان کی قوت تھی یہ جو بات کو بیان کرنا ہے یہ ہر ایک بس میں نہیں ہوتا یہ اللہ کریم کی خاص رحمت ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کو اس تدلال کے ساتھ بات کرنی آتی ہے یا ان کی سبان پہ اللہ پاک نے تاثیر رکھ دی ہوتی ہے کہ وہی بات آپ کسی اور سے سنیں گے تو وہ اس طرح سے ایفیکٹیو نہیں ہوگی کہ آپ کے دل پہ اثر نہیں کرے گی جب وہ بندہ کرتا ہے تو بات آپ کو لگتی ہے جا کے تو لہٰذا عمر فاروق کے فیملی میں سفارت کا گپارٹمنٹ تھا اور آپ کو آپ کو بات کرنی آتی تھی دلائل کے ساتھ آتی تھی جہاں کہ کوئی امبیسیڈر بھیجنا ہوتا تھا تو بنو عدی کے جو ان کا قبیلہ تھا ان کے لوگوں کو بھیجا جاتا تھا اور آپ پڑے لکھے بھی تھے اور ریسلر تھے پہلوان تھے کشتی کرنا بہت پسند تھا جسمانی لحاف سے بہت مضبوط تھے سپا گری گھڑ سواری اتنے واہے تھے گھڑ سواری میں کہ تیز سپیڈ سے چلتے ہوئے گھڑے کے اوپر جمپ لگا کے بیٹھتے اور پھر اپسنا اس کے ساتھ چپک جاتے کہ گھڑا جتنا مرضی اچھلتا آپ کی باڈی میں مووومنٹ نہیں ہوتی تھی اپنا سٹیول اپنی باڈی کو اس کی باڈی کے ساتھ چپکا لیتے تھے کہ کہتے ہیں کہ دگڑا تگڑا ہوا جو گھڑا ہے اس کو مقابلے میں آپ اس کو دوڑتے ہوئے کے اوپر جمپ لگا کے چڑتے اور پھر یہ مقابلہ ہوتا ہے کہ گھڑا جب اپنی ٹاپیں لیتا ہے تو بندہ اوپر اچھلتا ہے آپ کی باڈی کو مووومنٹ نہیں ہوتی تھی آپ اس طرح اپنی باڈی کو پورا فوکس کر کے اس کے ساتھ چپکا لیتے تھے یہ آپ کی مضبوط اصابی کی علامت ہے اس میں کوئی ٹرامبلنگ نہیں ہے کوئی شیورنگ نہیں ہے مضبوط اور فوکس تھے اور جو عام مقابلے ہوتے تھے کشتی کے اس میں کوئی پہلوان اس علاقے کے سارے پہلوانوں میں اکاز کا میلہ اینول بہت مشہور تھا اور اس میں آپ کے پاس جو ڈیپارٹمنٹ تھا وہ کشتی تھا اور دور دور سے پہلوان اور ریسلر آتے تھے اور کوئی بھی آپ کو مات نہیں کر سکتا تھا زیرہ عمر فاروق تھے مات کوئی کیسے کر سکتا ہے اور دلیر اتنے تھے کہ جب آپ خلیفہ بنے ہیں تو اس وقت آپ تاؤن کی بابا پھیلی پلیگ پھیلا اور اس سے جسٹ پہلے مکہ میں اور پورے مدینہ میں حجاز میں ایسے ہو گیا تھا کہ کہت بارش نہیں ہوئی کتنے عرصے تک کھانے کا ذرہ نہیں تھا اور آپ نے اس وقت دلیری دکھائی وہ کیا تھی کہ کوئی جتنے لوگ مالدار ہیں کوئی گھی اور آٹا استعمال نہیں کرے گا ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے غریب جو ہے وہ فصہ امیر اپنی گھروں میں جیسے پاکستان کا میرا ٹریپ لگا سارے گھر اپنے جرنیٹر اپنے ویو پی ایس اپنے اے سی اپنی گھاڑیاں وہ کمپٹ پہ ہیں اور جو آپ سڑک پہ نکل جاتے ہیں تو آپ کا کلیجہ موں کو آتا ہے کہ آپ ٹھنڈی گھاڑی میں بیٹھے اور اس سڑک پہ نکاہ وجہ آپ نے ساتھ بچے ساتھ لے کے ایک عورت مسواک رکھ کے بیچ رہی ہے آپ کا دل نہیں تھا آپ کو لگتا ہے کہ ہم کتنے ظالم لوگ ہیں وہ یعنی ارتمر فاروق کا طریقہ کر کیا تھا کہ اس وقت کیونکہ اجاز میں کہتا ہے کوئی شخص جو امارت والے ہیں آٹا اور گھی استعمال نہیں کرے گا اور جب مصر سے ارتمر بن آس نے غلہ بھیجایا بحری جہاز کی ذریعے تو آپ خود تین کلومیٹر دور وہ تھی بندرگاہ آپ وہاں پہ واکس کر کے جاتے تھے اور غلہ رسید کرتے اس کو کچھ مقام تیار کروائے جن کے اندر وہ غلہ خود بوریاں گنتی کر کے رکھتے ریجسٹر بنائے جن میں وہ لکھا جاتا غریبوں کی لسٹیں بنائیں اور راشن کا بندوست کیا کہ ہر گھرانے کو ناب طور یہ نہیں کہ عمرہ اس کو بوریاں اٹھا کے لے لیں یا کچھ جن کے رسورسز ہیں وہ وہ لے لیں اور غریبوں کے رہے وہ سارے غربہ کی لسٹیں تھیں اور ان لسٹوں کے تیعت وہاں سے غلہ ایشو کیا جاتا پھر آپ اپنی سامنے ان کی پوری انوینٹری کو چیک کرتے تھے کہ کس کس گھر میں کھانے پینے کا سامان پہنچ گیا ہے بلکہ آگ کے دور حکومت میں ایک دفعہ آپ رو رہے تھے آپ سے پوچھا گیا کہ عمر آپ کیوں رو رہے ہیں ساڑھے بامن لاکھ مربہ کلومیٹر زمین کا خلیفہ رو رہا ہے رو کیسے بات پہ رہے ہیں کہ پل پے سے کتہ گزر رہا تھا اور وہ پل ٹوٹا تھا اس کتے کی تانگ اس میں پھنس کے فریکچر ہو گئی ہے عمر اپنے رب کو کیا جواب دے گا کہ وہ پل رپیئر نہیں کرا چکا اور کتہ زخمی ہو گیا یہ جذبہ تھا اور جب آپ نے اس وقت یہ کوشش کی کہ پورے مق اجاز کو غلہ ملے تو پتہ چلا کہ مصر میں شام اور سلسطین میں پلیگ پھیل گیا پلیگ کیا ہے تاؤن کی وہ بیواری ہے جو چون سے پھیلتی ہے کہ ایک نکلتی ہے ایسے ایک بمپ سے بنتا ہے اور اس کے بعد اس میں پس پڑتی ہے اور اسی سے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے دوسرا گھر کے سارے افراد کو لنگ جاتا ہے جو جو اس کو ٹچ کرتا ہے کنٹیجیس ہے اب ہوتا یہ تھا کہ ایک گھر میں دس دس افراد ہیں اور وہ ایک ہی جگہ مرتے تھے اور ان کو دفنائے کون جو دفنائے اس کو بھی پلیگ ہو جائے تو اس گھر کی لپائی کر دی جاتی تھی اس شدت سے وہ ساری لاش اندر ہی ہیں اس گھر کے دروازے بن اور اس کو لیپ کر دیا جاتا تھا اتنی شدت سے یہ پلیگ پھیلا کہ اس وقت مجہدین کا اتنا بڑا دستہ حضرت عبداللہ بن جرہ کی سرکر کی میں ماز بن جبل مابی ابی سفیان جیسے سپا صلات وہ سارا اس علاقے میں پھنس گیا حضرت عمر فاروخ خود چلے گئے کہ میں جاتا ہوں مصر میں ان کی مارل سپورٹ کے لئے لوگوں کی جب شہر سے بار عبداللہ بن جرہ ان سے ملے تو ان سے کہا کہ آپ کو نہیں آنا چاہیے تھا یہاں تو پلیگ پھیلا ہوا ہے اور آپ خلیفہ وقت امیر المومنین ہے آپ کی ہمیں زیادہ ضرورت ہے تو آپ نہیں مانی آپ نے فرمایا کہ نہیں میں تو اپنی رسول میں فرمایا ہے کہ جہاں کوئی وبا پھیل جائے آپ وہاں سے باہر نہ نکلو اور اگر کئی وبا پھیل لی ہے تو اس شہر میں آپ سے اتماعی داخل نہ ہو اس کے پیچھے کتنی بڑی لاجک ہے کہ اگر وبا والے ایریے سے کوئی نکل کے جائے گا تو وبا دوسری جگہ پھیل جائے گی اور اگر باہر سے کوئی آ رہے تو اس کو روکا گیا کہ در وبا پھیل لی ہے آپ نے یہ حدیث سنی تو پھر آپ واپس آئے لیکن اسی پلائے میں عبداللہ بن جرہ وہ فوت ہوگئے پھر اعتماعز بن جبل کے پاس کمان آئی سپہ سلار بنے اور انہیں سمر فاروق نے فرمایا کہ آپ مختلف ٹولیاں بنا اور پہاڑی علاقوں پہ چڑ جاؤ جہاں پہ خوش گوار ہے اسی علاقے میں رہو لیکن ماؤنٹین پہ چلے جاؤ تاکہ وہاں پہ کھلی ہوا میں بیماری کا اثر جہاں کنجیشن ہوگی شہر کے اندر جرمز زیادہ ہوں گے تو وہاں پہ نکلے کچھ فوج کافی فوج شہید ہوئے لیکن کچھ فوج بچی عزماز بن جبل بیوائی شہید ہوگی پھر معاوی ابی صفیان کو سپہ سلاری ملی وہ بھی اسی پلیگ سے یعنی بہت سویر قسم کی وبا آئی ہے لیکن عزماز فاروق نے اس وقت بھی ہمت نہیں آرہی عزماز فاروق میں ایک جو ہوتی ہے نا قوت ایمانی اس کے لیے آپ کو حدیث کا مفہوم میں آپ کو بتاؤ مومن کے نور بصیرت سے بچو رب کے نور سے دیکھتا ہے آپ مومن کو ڈاز نہیں کر سکتے یعنی اس عدیث کا مفہوم کیا ہے مومن کے نور بصیرت سے بچو اللہ کریم نے اس کو ایسی بصیرت دی ہوتی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ سامنے جو ہو رہے سلسلہ ہم کہتے ہیں فلا بندے کی چھٹی بڑی تیز ہے یا اس کا گیس بڑا چاہ ہے یا اس جب حضرت ساریہ ایک صحابی ہیں وہ یعنی جب فتوحات کا سلسلہ جاری ہوا ہے تو وہ کسی علاقے میں کسی فوجی موہم پہ تھے حضرت عمر فاروق اس وقت مدینہ کی مسجد نبوی میں جمعہ خطبہ دے رہے تھے خطبہ دیتے دیتے صحابہ اکرام پوری مسجد گواہ ہے کہ آپ نے فرمایا ساریہ پہاڑ کے پیچھے ہو جاؤ تین دفعہ ساریہ پہاڑ کے پیچھے چلے جاؤ صحابہ اکرام بڑے اہیان کہ ساریہ تو کہیں مصر میں کئی کسی موہم پہ دمشق میں ہے تو یزمہ فاروق کو کیا ہو گیا تو بعد میں جب تقریبا ایک مہینے کے بعد قاسد نے آکر اطلاع دی کہ فلان علاقہ ہم نے فتح کیا ہے اور فلان ڈیٹ کو جمعہ کا دن تھا ہم پسپا ہو رہے تھے پھر ہم نے فضان میں عمر فاروق کی آہار سنی کہ ساریہ پہاڑ کے پیچھے چلے جاؤ اور ساریہ اپنی فوج لے کے پاڑ کے پیچھے رکھ کیا تو آگے جو دشمن تھا اس نے یہ سمجھا کہ پیچھے ان کو کمک ہے پیچھے ان کو اور فوج مل جائے گی لہٰذا یہ مورچوں کی طرف جا رہے ہیں تو وہ بھاگ گئے ہمیں چھوڑ کے علاقہ ہم نے فتح کر دیا جو ہم پسپا ہو رہے تھے یعنی ہم شکست خردہ تھے لیکن اس آواز نے حضرت عمر فاروق کی آواز سنی تو سارے صحابہ نے گوائی دی کہ حضرت عمر فاروق نے اس وقت یہ کہا تھا جب حضرت عمر فاروق سے پوچھا گیا کہ یہ آپ نے کیا کہا تھا میمبر پہ کھڑے ہو کہ خطوے کا دوران تو ان نے فرمایا پہاڑ کے پیچھے ہو جاؤ تو یہ اس لیول کا نور بصیرت اللہ کریم نے حضرت عمر فاروق کو عطا فرمایا ہوا تھا اور حضرت عمر فاروق کے اگر ہم زندگی میں دیکھیں دیکھیں سب سے زیادہ بنیادی جو چیزیں ہیں نا یعنی اولیات فاروق کی ان کو کہتے ہیں اولیات کیا اول سے ہے کے دور حکومت میں اور عمر فاروق کے حضرت ابو بکر سدیق کے دور میں دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی صحابی چوری میں شراب میں جرم میں پکڑا گیا تو اس کو مسجد نبوی کے پیلر کے ساتھ باند دیا جاتا تھا اور وہ ہی پارلیمنٹ تھا وہ عدالت تھی وہاں فیصلہ سنائے جاتا تر سزا بھی بائیں دی جاتی تھی اس عمر فاروق نے پہلی دفعہ جیل خانہ جات بنائے سرائیں بنوائیں ریسٹ ہوسیز بنائے روڈز کے ساتھ ست کونے بنائے مکہ اور مدینہ کے درمیان جگہ جگہ سرائیں بنوائیں ریسٹ ہوسیز بنائے جہاں پہ کھانے کا انتظام تیز رفتار گھوڑے میل امی کے ذریعے دی جاتی تھی یہی جاسوسی کا کام کرتے تھے پہلی دفعہ جاسوسی کا نظام پہلی دفعہ سرائیں بنائے گئیں ہوتیلز بنائے گئیں پہلی دفعہ فوجیوں کے لیے یہ تیہ کیا گیا کہ ہر چار مہینے کے بعد فوجی آرمی والے اپنی فیملی سے ملیں گے چار ماہ سے زیادہ مدد دفعہ رات کو آپ گشت کر رہے تھے شہر میں دیکھا کہ ایک عورت سیڑھی پہ بیٹھی ہوئی ہے اور وہ دکھیا شیر پڑ رہی ہے تو آپ نے اس کہا کہ تم کیوں اتنی دکھی رہی ہے تو اس نے کہ میرا شہر اس کو پتہ نہیں خلیفہ ہیں تو نے کہ میرا شہر محاذ پہ گیا ہو ہے اور اتنے چھے سات مہینوں سے پلٹا نہیں تو آپ نے فرمایا کہ تم کتنا عرصہ اس کے بغیر رہ سکتی ہو تو اس کے بعد وہ اپنی فیملی کو وزت کرے گا وہ دن اور آج کا دن آج بھی آپ میسج کے بھی فیملی میمبر آرمی میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہر فوجی دو مہینے کی چھٹی گھر پہ آتا ہے آپ نے یعنی سب سے پہلے مردم شماری کرائی بندے گننے کا نظام سینسس آپ نے سب سے پہلے چائل بینیفیٹ ٹیکس جو آج آپ نے آتا ہے وہ اس وقت ماں کو رزینہ دیا جاتا تھا آج ہمارے حکمران راتوں کو اپنے ایر کنڈیشن روم میں سو جاتے ہیں انہیں کیا پتا عوام کے ساتھ کیا بیٹ رہی ہے آپ نے گھشت کرتے سکولرشپ نہیں آتا اس کا چائل بینیفیٹ ٹیکس نہیں آتا تو اب اس وقت آپ نے فرمایا کہ عمر کی وجہ سے بچے روتے ہیں کہ ماں جلدی ان کا فیڈ آپ نے گھوڑوں کو نشان زدہ کرنے کا انتظام فرمایا آپ نے درخت کو نمبرنگ کرنے کا انتظام فرمایا جو کچھ آج آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں کہ ہر درخت کی انوینٹری ہے ہر انیمل کی ہے وہ سارا فاروقی دور سے چلتا ہوا آرہ ہے آپ کے دور زمین کو سب سے پہلے معا گیا پیمائش کی گئی میئرمنٹ کی گئی ورنہ زمین کو کون معا بندوں کو کون گمتا تھا گوڑوں کی نمبرین پودوں کی نمبرین کون کرتا تھا آپ نے ہجری کیلنڈر کا ہجرا کیا آج ہجرا کیلنڈر آپ آج کیا ہے ہمارا 1439 شروع ہے 1439 شروع ہے تو یہ کس نے شروع کیا ہے حض عمر فاروق نے شروع کیا آج میں نہ بتا ہوتا کہ یہ 1439 ہے کیونکہ نبی کریم نے ذل حج میں عجرت کی تھی تو جو پہلا مہینہ آپ کو آیا تھا مدینہ میں وہ محرم تھا تو یہ تیہ کیا گیا محرم کو ہم فرس مونت فیسے تو قرآن میں آئے بارہ مہینے ہیں لیکن جو محرم کو فرس مونت قرار دیا گیا وہ اسی وجہ سے قرار دیا گیا کہ جو پہلا مہینہ آپ مدینہ میں آتا وہ محرم آیا تھا تو زمر فاروق یہ خیال تھا کہ محرم سے مشاورت کہ جو قیامت تک چلیں گی قیامت تک چلیں گی آثانیہ امت کے لیے ایک سسیسیمیٹک وے میں امیر المومنین کا لقب کہ جو خلیفہ وقت ہوگا وہ امیر المومنین ہوگا اور پھر یہ ہے کہ امیر المومنین اپنی دنخواہ نہیں لے گا خزانے سے اور جب بہت عرصہ رہتا ہوں کہ اپنی میرے گھر میں فاتح آنے لگے تو اس وقت صحابہ اکرام نے آپ کو صبح شام کی روٹی دی جائے گی آپ کی فیملی کو ایک دفعہ کوئی ڈیلیگیشن باہر سے ملنے آیا ہوا تھا تو پتا چلا کہ ایک مر فاروق گھر سے باہر لیٹ نکلے ہیں تو فرمایا کہ میرے پاس ایک کرتہ اور ایک ہی لنگی ہے وہ میں دھو کے سکھ نے ڈالی ہوئی تھی موسم میں بادل تھے وہ سکھ ہی دیر سے ہے وہ سکھ تھی تو میں پہتا میرے پاس اور کرتہ نہیں تھا جب خلفہ ایسے ہوں گے تو پھر عوام بھی صحابہ جیسی ہوگی پھر نظام بھی چلیں گے اور آپ نے سادگی اس قدر تھی کہ ایک دفعہ چادر اڑے یوں کر بیٹھے موں کے اوپر حضرت علی کرم اللہ واجہو نے فرمایا کہ مجھے اس کائنات میں اس چادر اڑے شخص سے زیادہ کوئی پیارہ نہیں ہے حضرت مام جا فر صحابہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حضرت ابو بکر صدیق اور عضرت عمر فاروق پہ حضرت علی کرم اللہ واجہو کو ترجی دے تو میں اس سے بری و ذمہ ہوں حضرت عمر فاروق اور عضرت عمر صدیق بمنزلہ ماں اور باپ کے ہیں مومنین کے لئے جسرا ماں اور باپ ہوتے ہیں اپنے بچوں کے لئے ایسے حضرت عبو بکر صدیق اور عضرت عمر فاروق ہیں حضرت عبو بکر صدیق کو دو سال ملے لیکن عضرت عمر فاروق اور اللہ کریم نے دس سال چھ مہینے اور چار دن کی حکومت دی ہے اور وہ ایسے ایک ڈیکیڈ ملا ہے جس میں آپ نے پورے اسلام کو بنیاد سے لے کر پارلیمنٹ تک ایک بہترین بہترین عظام دیا ہے جو آج تک چال رہا ہے لیکن بدقسمتی سے آپ کی شہادت ہو گئی اور شہادت بھی ایسے ہو گئی کہ فیروز نامی ایک مجوسی غلام تھا اس کو وغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا ایک صحابی کا اور یہ کاروین کا کام کرتا تھا کاریگر تھا بہت کماتا تھا تو اس نے عظم اور فاروق سے شکایت کی کہ میرا مالک مغیرہ بن شعبہ مجھ سے دو درم روزانہ کی بگار لیتے ہیں کہ تم کام کر کر آتی تو ٹیکس دو غلام تم میرے ہو اپنے تم پروفیشنل سکیلز کے ساتھ لوگوں کی کام کرتے ہو تو مجھے ٹیکس پی کرو تو وہ زیادہ ہے تو اپنے فرمایا تم یہ کام کرتی اس میں تو تم بہت مال بناتے یہ زیادہ تو سنی جائے گی یعنی اس کی دھمکی تھی کہ میں آپ کو ختم کر دوں گا اور دوسری صبح آپ جماعت کے لیے کھڑے ہیں اور وہ پہلی لائن میں کھڑا تھا کسی کو پتہ نہیں چلا اور وہ نکلا آپ نے فجر کی نماز کی تکبیر کہی ہے جو ہی اللہ اکبر کہا ہے اس نے آپ پہ خنجر کے نو وار کی لیکن استقام دیکھیں ہمارے سر میں درد ہوتا ہم کہتے ہیں ہم نماز لیت کر لیں یا قضاء کر لیں ہم نماز قضاء کر لیں آپ نے نو زہر الود خنجر لگنے کے باوجود اپنے پیچھے کھڑے حضرت عبدال عمان بن اوہ کو کھینج کے آگے کیا کہ جماعت نہیں ختم ہونے چاہیے خود گرے آپ تڑپ رہے سے فجر کی پرز پڑے گئے ہیں جب وہ بندہ واپس بھاگا تو اس نے نکلتے ہوئے یعنی بچھے بھاگتے ہوئے اس نے ایک صحابی قلیب دن عدی نکیر کو بھی شہید کیا اور خود کو پھر خود کو شکر لیا اپنے پیٹ میں خنجر مار لیا اور ایک صحابی کو شہید کرتا ہوا جب سلام پھیرنے کے بعد صحابی اکرام آپ کو اٹھا کے گھر لائے ہیں اور حکمان حقیموں نے اس وقت نبیز اور دودھ شہر میں ملا کر جب آپ کو پلایا اس میں ناف کے نیچے شرم گا کے قریب مارا تھا اور وہ پورا پیٹ تھٹا ہوا تھا نو خنجر کے خوار سے تو دودھ اور نویز آنٹیں کٹ گئی سے نکل گیا تو سب کو پتہ چل گیا کہ آپ کے بچنے کے کوئی چینس نہیں اسی سے آپ کی شہادت ہوئی ہے لیکن تقوی اتنا زیادہ تھا کہ آپ نے پوچھا جب ہوش آیا تو پوچھا کہ میرا قاتل کون ہے تو جب بتایا ابو لولو فیروز تو آپ نے الحمدلللہ رب العالمین کہا کہ کوئی کلمہ پڑھنے والا یا ایسا شخص جس نے ایک سجدہ بھی کیا وہ میرا قاتل نہیں ہے اور آپ کا جو تقوی ہے وہ اس لیول کا ہے کہ اللہ کریم وہ نور وہ تقوی وہ جذبہ ایمانی وہ توقل وہ صبر وہ قناہ ہمیں اطاف فرمائیں ہماری نسلوں کو اطاف فرمائیں پوری امت کو اطاف فرمائیں اور اس پڑھنے کی تاثیر اس چھت کو اور کائلات کی کریم ہماری بیٹنے کو قبول فرمائیں ہماری حاضری کو لگائیں خیر اور برکت کا ذریعہ بنائیں